بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کے لاغ مارچ سے سب سے زیادہ پریشانی پھیلی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے دیکھیں سارا کا سارا ملک تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے سارا کا سارا ملک چلاتا ہے جنرل باجوا یا پوری کی پوری فوچ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے جب سے انہوں نے عمران خان کو نکالا اور عمران خان کے خلاف سادش کی حکومت سے نکالا اس وقت سے لے کے اب تک ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان لوگوں نے صرف وہ حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے عوام کی تخلیف میں اضافہ ہو اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا فورن پالسی ہو سیکیورٹی پالسی ہو یا پھر معاشی پالسی ہو ہر پالسی میں ہر سٹیج میں ان کا فیلیر نظر آیا اور فرنٹ پہ آکے کس نے کام کیا فرنٹ پہ آکے کام کیا جنرل باجوا نے اب دیکھیں سعودی عرب کے اندر اگر ملاقاتی ہوتی ہیں وہاں سے کوئی کرسہ لینا ہو وہاں سے کوئی لون لینا ہو یا وہاں سے کوئی امداد لینی ہو آخر کا جنرل باجوا کو وہاں پر بات کرنا پڑی امریکہ سے یا آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہو امریکہ سے یا آئی ایم ایف سے لون لینا ہو یا وہاں سے کوئی امداد لینی ہو جنرل باجوا وہاں پر ایکٹیو نظر آتے ہیں چین کے ساتھ ساری کی ساری پالسی میٹرز سارے کے سارے جنرل باجوا خود ڈیل کر رہے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی اس ٹائم معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی جنرل باجوا ہی سارا کچھ ہنڈل کر رہے ہیں تو اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے اس ملک کو یہ جو شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تو صرف برائے نام ہے ان کے پاس نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی اتھارٹی ہے نہ ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے نہ کوئی پبلک سپورٹ ہے اسی وجہ سے اب جنرل باجوا اس معاملے کے اوپر بڑے سخت ناراس ہے شہباز شریف سے کیونکہ انہوں نے جنرل باجوا نہیں ہے دیکھیں یہ اب آپ نے بات سمجھنی ہے معاملہ سمجھنا ہے جنرل باجوا نے بڑا کلیرلی کہا تھا شہباز شریف کو کہ شہباز شریف گھر جاؤ جان چھوڑ دو اس ملک کی اور الیکشن کروا دو بجائے اس کے کہ کیوس پیدا ہو جائے ملک کے اندر کرائیسس پیدا ہو جائے امران خان چڑکوں کے اوپر آ جائے یہ اچھا نہیں ملک کے لیے اور یہ شہباز شریف کو پیغام پہنچایا گیا نواز شریف کے ذریعے سے نواز شریف کو بھی کہا گیا کہ تم کو اپنے بھائی کو تاکہ ملک کے اندر الیکشن کروا جائے لیکن شہباز شریف اصل میں اڑا ہوا ہے کہ میں اپنے لیے ایک اینارو لینا ہے اپنے کیسز ماف کرانے ہیں اور اپنا سارا ڈیل بنا کے اس کے بعد میں نے ملک کے اندر انتخابات کرانے ہیں شہباز شریف کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے ساری ڈیل بنا لی ہے نواز شریف نے سارے کیسز اپنے ماف کروانے ہیں ایک پورا اینارو لینا ہے حالانکہ اسی چکر میں شہباز شریف بھی کلیر ہو گیا ہے عساق دار بھی کلیر ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز بھی حالانکہ یہ شریف خاندان جو اس میں خاص طور پر جو نواز شریف خاندان ہے جس کے اندر نواز شریف مریم نواز اور عساق دار ہیں وہ صرف اس کو کلیر کرنا چاہتے تھے لیکن اسی ہاتھ لگتے ہاتھ انہوں نے شہباز شریف عساق دار اور حمزہ شہباز کو بھی کلیر کروا لیا اب مقمل کلیرنس کے بعد اب نواز شریف کی ڈیل ہونا باقی ہے اب نواز شریف کی ڈیل ہو جانی ہے تو اس کے بعد پھر سارے راستے کھلنے ہیں اور ملک کے اندر پھر الیکشن اور یہ اسمبلیوں کو ڈیسولف کر دیں گے اور ریزائن دے کے الیکشن کال کر دے گے لیکن اس سے پہلے ہی اس سے پہلے ہی جنرل باجبہ اس نے بڑے غصے میں بڑے آگ بگولا ہے اور انہوں نے اب اسمبلیوں ڈیسولف کروانی ہی کروانی ہے آخر کار انہوں نے وہی حشر کرنا ہے شہباز شریف کا جو کہ جنرل مشرف نے اس کے بھائی نواز شریف کا کیا تھا انیس سو اندنانوے میں نائنٹین نائنٹین نائن میں بارہ اکتوبر اس دن جو حشر ہوا تھا اس دن جو جنرل مشرف نے اڑا کے رکھ دیا تھا پوری کی پوری حکومت نواز شریف کی گئے نواز شریف اس دائم جو حرکتیں گنا تھا نواز شریف نے جو اس دائم حرکتیں کی تھی اس کا جواب پھر جنرل مشرف نے اس طرح سے دیا کہ نواز شریف کے حکومت کو ہی الٹا دیا اس کا تختہ الٹا دیا اب اسی طرح سے شہباز شریف کے ساتھ ہونا ہے شہباز شریف بھی اب جس طرح سے حرکت ہے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اب آپ ان کو سمجھیں یہ جب بھی پاور میں آتے ہیں جب بھی اقتدار میں آتے ہیں جب بھی یہ ان کو موقع ملتا ہے یہ آ کے یہاں پر فیرون بن جاتے ہیں اور آ کے یہاں پر کیا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں کرپسن کرتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں لندن کے فلیٹس اور یہاں سے پیسہ وہاں اور صرف یہی کام عوام کو ریلیف کوئی نہیں ملتا صرف اپنی فیکٹریاں اپنے پیسے اپنی جائدادیں اپنے فلیٹس اسی کو بنانے میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دولت دن با دن بڑھتی رہتی ہے اور عوام اور ملک دیوالیاں ہو جاتا ہے اس کا دیوالیاں نکل جاتا ہے آپ ان کی جائدادیں دیکھیں ان کے فلیٹس اور ان کی ساری پراپٹیز وال اکاؤنٹس دیکھیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام سڑکوں کی اوپر نکلی ہے جنرل باجوا کو فوج کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام اگر سڑکوں کی اوپر آ گئی اور مزید عوام آ گئی اور اسلامباد میں آ کے بیٹھ گئی تو ملک چلنا ناممکن ہو جانا ہے اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ تجویز آئی ہے کہ شباہ شریف کو برطرف کر دیا جائے اس کو گھر بھیج دیا جائے اس کی حکومت کو فارق کر دیا جائے جتنا جلدی ہو سکے کیونکہ یہ جتنے دن یہ حکومت رہے گی پاکستان کے اندر اور اتنا ہی نقصان ہوگا پاکستان کا تو جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اس حکومت کا تیا پانچہ کر دیا جائے اس حکومت کو ختم کر دیا جائے اور جنرل باجوا یہ خود سٹیپ لے گئے یا تو اتحادیوں کو کہیں گے کہ آپ نکل جائیں تب بھی حکومت ختم ہو جائے گی یا پھر صدر کو کہیں گے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں یا پھر جیسے ہی اتحادی ایک دو نکلیں تو صدر کہہ دیں کہ آپ ان کو اعتماد کا بوٹ لینے کا کہیں تب بھی حکومت ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگر کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے توڑ دیا جاتا ہے تحلیل کر دیا جاتا ہے اس صورت میں بھی پورا کا پورا ملک کا جو سسٹم ہے سیاسی نظام وہ بھی گر جائے گا بیٹ جائے گا آٹومیٹکلی یہ سسٹم ختم ہو جانا ہے شباسریت کی حکومت ختم ہو جانی ہے تو برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت ساری آپسنز ہیں بہت ساری بہت ساری آپسنز ہیں جن کو استعمال کر کے اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اور اس میں جو سب سے بہتر سب سے بہترین اور وہ یہ ہے کہ شباسریت کو ہی ڈیریکٹلی فارق کر دیا جائے پرائم منسٹر ہاؤس سے پکڑ کے اس کو باہر نکالا جائے اس کو گھر بھیجا جائے یا تو اس نے بھاگ جانا ہے اس کے بعد لندن یا پھر اس نے رائیونڈ میں بیٹھ جانا ہے یا موڈل ٹاؤن میں بیٹھ جانا ہے اور اس کے پاس کوئی آپسن نہیں کیونکہ سیاسی کیریئر تو اس عزق اب ہو گیا ہے تباہ پارٹی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں پبلک کے اندر اس کی کوئی پاپلارٹی نہیں اب یہ خود اپنے پاؤں کی اوپر کلہاڑی ماری اس نے اور سیاسی جو اس کی ساری کی ساری ساکھ ہے جو سیاست ہے وہ تباہ اس نے خود کر دی ہے تباہی اس نے خود پھیری ہے نواز شریف بھی اس سے تنگ ہے پوری کی پوری پارٹی شباس شریف سے تنگ ہے کیونکہ اس نے کسی ایک آدمی کو صحیح طرح سے نہیں نوازا اور سارا کا سارا اس نے اپنے جو ایک دو لوگ ہیں اور اپنا جو خاندان ہے جس کے اندر حمزہ شباز اور سلمان شباز اس کو نوازنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ اب برئی طرح سے پھس گیا ہے منی لانٹرنگ کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر الگ ہیں اب برطرفی کا جو فیصلہ ہے وہ جنرل باچوا کے پاس آخری کارڈ ہے وہ کھیلا چانا ہے اور جس طرح سے انیس سو ننانوے میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا مشرف نے کیا اسی طرح سے اس کی حکومت کو برطرف کیا جائے گا